اسلام علیکم ناظرین فیس آئیڈی نوز میں آپ کا استقبال ہے میں محمد فارو پڑھتے ہیں آج کی تعلقہ خبر تلنگانہ کے خمم زلے میں دو دن خبل آئے سیلا میں پل پر پھز جانے والے نو افراد کی جان بچانے والے سبحان خان کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے بتایا گیا ہے کہ سبحان خان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خمم زلے کے منیرو ندی کے سیلاوی پانی میں پھز جانے والے نو افراد کو اپنی جیسی بھی گاڑی کے ذریعے بحفاظت محفوظ مقام پر پہنچا دیا یہ آپریشن سبحان خان نے تنہا طور پر رات دیر گئے اس وقت انجام دیا جب حکومت کی مشنری بھی ان افراد کو بچانے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی بتایا گیا ہے کہ ان افراد نے ویڈیوز اور تصاویر اپنے رشداروں اور مخامی خائدین کو پوسٹ کرتے ہوئے انہیں بچانے کی اپیل کی تھی زلے سے تعلق رکھنے والے وزیر ٹی ناگشور راؤں نے ہیلیکیپٹر کی مدد سے انہیں بچانے کی کوشش کی لیکن خراب موسم کی وجہ سے ہیلیکیپٹر کے خدمات حاصل نہیں کی جا سکی ہریانہ کے سبحان خان حقیقی زندگی کے ہیرو بن کر اگرے انہوں نے سیلا میں فسن نو افراد کی جان بچائی انہوں نے پرکاش نگر پل پر فسے نو لوگوں کو بچا لیا تلنگانہ کے کھمم زلے میں منیرو ندی کے پانی کی ستے بڑھنے سے نو لوگ پرکاش نگر پل پر فس گئے ویڈیو دیکھنے کے بعد سبحان خان نے نو لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنا جیسی بھی لے کر گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا جانے سے پہلے سبحان نے کہا کہ اگر میں مر گیا تو ایک زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اگر میں واپس آیا تو میرے ساتھ نو لوگ زندہ لوٹیں گے جیسے ہی سبحان جیسی بھی کے ساتھ واپس آیا اور سب کو بہفاظت واپس لیا ان کا پرت پاک استقبال کیا گیا سبحان خان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رات کے اندھیرے میں سیلابی پانی میں فس جانے والے افراد تک پہنچنے میں کامیہ بھی حاصل کی اور ان تمام کو جیسی بھی گاڑی میں محفوظ مقام منتقل کیا بتایا گیا ہے کہ یہ افراد گیارہ گھنٹے تک حکومت کی امداد کا انتظار کر رہے تھے اور زندہ بچنے کی امید ختم کر دی تھی تاہم رات بارہ بجے انہیں محفوظ مقام منتقل کیا گیا موسیقی 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 Polis آر والوڑ چالا سپورٹ ہے سارو پودڈون ہو چھو والوڑ اندھر کڑے اندھر اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو پڑھ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل ریکن دبائیں اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو پیس بک پڑھ دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں اور فالو کریں